ظاہر ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں صرف محبت کا مسئلہ نہیں ہے ان کے اتباع کا مسئلہ ہے اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کی سیادت کو قبول کر کے تمام عورتوں کے لیے ان کے نمونے کو واضح کرنے کی ضرورت ہے حضرت علی کی سیادت کو اور یہ کہ من کنت مولا فعلی جن مولا کی حدیث کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے خاص طور پر میں یاد دلاؤں گا کہ وہ حدیث جو حدیث سقلین کہلاتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے واپسی پر جس حدیث کا تذکرہ فرمایا چالیس ہزار کا مجمع تھا صحابہ کا اور اس میں جو آپ نے بات ارشاد فرمائی سن دس ہجری میں جو آپ کا حجر ہوا اور اس حج کے بعد جب آپ چودہ ذلہ جہاں کو چلے ہیں تو جس مقام پر جو غدیر خم کے نام سے معروف ہے آپ کا قیام ہوا آپ نے قیام فرمایا اس لیے کہ آپ ایک اجلاس کرنا چاہتے تھے اس اجلاس میں حضرت علی کو اپنے پاس کھڑا کر کے جو خطاب فرمایا اس کے الفاظ کا ترجمہ سن لیجئے اے لوگو میرے وسال کا وقت قریب ہے اور میں تمہارے درمیان دو بھاری ذمہ داریاں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت اور پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں سب کے سامنے کھڑا کر کے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے علی تمام مومنوں کے ولی ہیں اور یہ بھی فرمایا اے اللہ جو علی کا ساتھ دے تو اس کا ساتھ دے اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کرے یہ حدیث امام زہبی کے نزدیک حافظ ابن حجر کے نزدیک امام سیوتی کے نزدیک محدث عجلونی کے نزدیک شیخ البانی کے نزدیک حدیث متواتر ہے حافظ ابن حجر کے الفاظ یہ نقل کیے گئے ہیں کہ یہ حدیث بہت سی سندوں سے منقول ہے اس کی سندیں زیادہ تر صحیح حسن ہیں اور باقی اس حدیث کا جو تذکرہ ہے تمام کتب احادیث میں مسند احمد میں چار مقامات پر عبد ابن حمید کی مسند میں نمبر ہے دو سو پینسٹھ اور صحیح مسلم میں نمبر ہے دو ہدار تین سو آٹھ سنن اھدارمی میں نمبر ہے تین ہدار تین سو انسٹھ اور ترمزی میں نمبر ہے تین ہدار ساتسو تیراؤ سنن نسائی میں بار بار اس کا ذکر ہے مسند بزہر میں چار ہدار تین سو تیس نمبر ہے صحیح ابن خزیمہ میں دو ہدار تین سو ستاون ہے طبرانی کی موجب کبیر میں پانچ ہزار نمبر اٹھائیس ہے مستدرے کے حاکم کی تیسری جلد میں حدیث ایک سو نو ہے البانی کی السلزلت الحصحیحہ میں حدیث کا نمبر سترہ سو پچاس ہے اور بہرحال اسی طرح متعدد حدیثیں جو بیان کی گئی ہیں میرے جی چاہتا ہے مولانا راشد صاحب سے درخواست کروں گا کہ خاص طور پر مولانا عبدالغنی صاحب سے مولانا محمد صحیح صاحب مولانا محمد یحییٰ ندوی صاحب سے یہ کہیں کہ یہ جو حدیثیں ہیں یہ ان کے نزدیک کس درجے کی ہیں اور یہ کیوں متعارف نہیں ہوئیں اہل سنت میں کنوں نے ان حدیثوں کو چھپایا اور دبایا پھر ان حدیثوں کا مطلب کیا ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی استعمال کیا جائے ظاہر ہے کہ اجازت حدیث سے نہ علم حاصل ہوتا ہے نہ عمل حاصل ہوتا ہے تبرک ہو سکتا ہے وہ بھی ضروری نہیں نیت صاف ہوگی تو شاید کچھ برکت مل جائے نیت صاف نہیں ہوگی تو برکت بھی نہیں ملے گی صرف نوست ہوگی اور اگر اس میں اسراف کیا جائے گا نمائش ہوگی مظاہرہ ہوگا تب تو بس اللہ ہی رحم فرما دے اس لیے کہ جو حالات ہیں ان حالات میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہے لیکن بہرحال میں نے بتایا کہ صاحب یہ سب جو تماشے ہوئے کہ اس کا بہت زور شور سے اعلان ہوا جس طرح اعلان ہوا اب اس میں دو بچوں کا قرآن شریف ختم ہے اللہ بہت مبارک فرمائے ان بچوں کا چحافظ بھی بنائے علم بھی بنائے لیکن بچوں کے ختم قرآن پر ایک جلسہ اور ایک زبردست دعوت ایک عظیم الشان تقریب اس کا کوئی جواہت نہیں یہ کھلی بھی دت ہے نبی پاک علیہ السلام نے قرآن ختم کیا تو کبھی بھی کوئی دعوت نہیں فرمائی لوگوں کو جواہ نہیں فرمایا ابو بکر صدیق نے قرآن بار بار ختم کیا کبھی لوگوں کی کوئی دعوت نہیں فرمائی اور ان کے بچوں میں سے کسی بچے نے حفظ کیا تو کبھی کوئی دعوت نہیں فرمائی کوئی تقریب نہیں منعقد فرمائی عمر فاروق نے کبھی اپنے بچوں پوتوں کے ختم قرآن پر کوئی تقریب منعقد نہیں کی عثمان ابن عفان نے بھی کبھی اپنی اولاد کے ختم قرآن پر کوئی تقریب نہیں منعقد کی حضرت علی نے سرداران اہل جنت حسن اور حسین کے ختم قرآن پر کوئی چھوٹی سی تقریب بھی منعقد نہیں کی تو جب ایک ایسا عمل ہے جو بہتی مبارک ہے اور دعا کرنے کا احتمام بھی فرمایا گیا ہے اس کے لیے مدینے والوں کو کیا صرف قریب کے محلے والوں کا بلانا نہ نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ خلفاء راشدین سے ثابت ہے نہ سردانان اہل جنت جنت سے ثابت ہے تو ظاہر ہے اسی کو تو بیدت کہتے ہیں دعہ علوم کے جو فتاوہ ہیں مزہ علوم کے جو فتاوہ ہیں ان میں اسی طرح کے عمل کو بیدت کہا گیا اور جب اس کے ساتھ صرف اور طرف بھی شامل ہو جائے یعنی ایک مصرفانہ عمل ہو زبردست دعوت کے انتظامات ہو عظیم و شان خیمہ و شامیانہ لگایا جائے تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے بہرحال یہ اعلان شائع ہوا تو اس میں کسی گنڈے بدماش ناسبی مجرم منکر حدیث نے نشان لگایا لال نشان اس پر لگایا گیا اور پھر مولانا کے پاس فون کیے گئے گنڈا گردی کی نمائندگی کرنے والے ہیں کہ ہم خیمہ توڑ دیں گے شامیانہ توڑ دیں گے کرسیاں پھیک دیں گے مولانا کے پاس یہ فون کیے گئے کاش کے مولانا یہ فون ریکارٹ کر لیتے تو میں پھر اس پر کارروائی قائدے سے کرتا اب آئی بی کو اور ای ٹی ایس کو متعلق کر دیا جائے گا اور میں اب اس دن آؤں گا اور چیلنج دیتا ہوں کہ جو گنڈے ناسبی ہیں مجرم منکر حدیث وہ آئیں اور مقابلہ کریں اور اس کے بعد ہمت ہو تو وہاں خیمے کو اور شامیانے کو اکھاڑیں لیکن مولانا راشد صاحب سے کہوں گا مولانا یہ بدت نہ ایجاد کیجئے آپ کا خانتان تو سنت کا احتمام کرتا تھا اور آپ کے ہاں تو حضرت شیخ الحدیث نے مولانا یوسف صاحب مولانا انام الحسن کی شادیاں اس طرح کی تھی جیسے کوئی تقریب ہی نہ ہو ان کے ہی جو میلے کچلے کپڑے تھے انہی میں نکاح پڑھا دیا گیا اور کوئی احتمام نہیں کیا گیا اور لڑکیوں کی شادیوں میں تو دعوت اور اس کا لمبا چوڑا احتمام تو کہیں سے بھی سنت نہیں ہے اور اس کے خلاف اور اس طرح کی تقریبات کے خلاف اسلاح معاشرہ کے جلسے میں آوازیں بلند کی جاتی ہیں اور اسی طرح پرسنلہ بورٹ کی طرف سے قرار دادے پاس کی جاتی ہیں لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جن خاندانوں سے سنت کا رواد چلائے گیا اور دعوتی و طبیغی کام چلائے گیا وہی پر اب بدعات ہو رہی ہیں تو بچوں کے ختم قرآن اور اجازت حدیث کے نام سے ایک ایسا جلسہ کرنا اور اس میں پھر جب یہ گنڈوں نے کچھ آوباشوں نے جو ناسبی مجرم و منکر حدیث تھے جب انہوں نے یہ حرکتیں کی تو مولانا گھبرا گئے اور جو مولانا کہ یہاں منتظیم ہوں گے انہوں نے پھر اس طرح اعلان شائع کیا یا اشتہار شائع کیا دونوں اشتہارات میں دیکھ لیجئے کہ کیا کیا تبدیلیاں کی گئیں کس طرح کی گئیں مولانا ڈر گئے کہ یہ گنڈے آ کر اکھاڑ پچھاڑ مش آئیں گے مولانا کو میں اتمنان دلاتا ہوں کہ اب ان گنڈوں کو ایٹی ایس کے لوگ پکڑیں گے کیونکہ یہ وہی گنڈے ہیں جن کا دائش سے تعلق ہے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ پشاور میں جو دھماکہ مسجد میں کیا گیا یہ انہی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور ان سے ان کو نسبت حاصل ہے اس لیے مولانا سے درخواست ہے کہ فون ریکارڈ کر لیں اور پھر مجھے بتا دیں تو آئی بی کو بھی میں شکایت کرنے جا رہا ہوں اور ایٹی ایس میں بھی ان کی شکایت کروں گا اور اللہ تعالیٰ ان پر گرفت قائم کروا دے کیونکہ ملت سے فرقہ پرستی کو گنڈا گردی کو اور نفرت کو دور کرنا ہے یہ تو مشن ہے ظاہرے کہ نبی پاک علیہ السلام نے امت کو جوڑا تھا یہاں تک کہ جو منافق تھے جن کے بارے میں آپ خود کہتے تھے کہ میرے صحابہ میں منافق ہے اور حزیفہ ابن الیمان کو بھی آپ نے ان کی لس بتائی تھی اور امی صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بتائی تھی یہ سب باتیں آپ نے واضح فرما دی تھی لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کو جوڑے رکھا کبھی ان کے خلاف کوئی قرارداد نہیں پاس کی نہ ان کا بائیکارٹ کیا تاکہ مسلمان مجموعی طور پر اچھے بھی ہوں یا برے بھی ہوں سب جوڑے رہے ہیں یہ جو نبوی طرز عمل ہے اس کو جو نقصان پہنچایا خاصتوں پر غاسبانہ قبضے والے دیو بننے حضرت مہانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ کی اولاد کے اندر جو نفاست ہے جو اخلاق ہیں جو شرافت ہے وہ الحمدللہ ایسی ہے جس پر ملت کو اعتبار رہا اور آج بھی اعتبار ہے لیکن ایک گروپ وہ جس نے اندرہ گاندی کی سازش کا استعمال کرتے ہوئے اور پولس کے زور پر دیوبند پر قبضہ کیا اور حضرت مہانا قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ کے خانوادیہ سے اس کو چھین لیا تو ظاہر ہے کہ پھر ان سے تو سب کچھ متوقع ہے تو میں کہتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو امام ابو حنیفہ پر کوڑے لگوانے والوں کے ساتھ امام شافیق کو گریفتار کروانے والوں کے ساتھ امام مالک کے کندے اکھار دینے والوں کے ساتھ اور یہ حجاج کے ساتھ اور یہ یزید جیسے مجرم ملعون و خبیص انسان کے ساتھ آپ کو ملیں گے ایسے بھی ملیں گے جو نسبت دیوبند کی رکھتے ہوں گے اور یزید کی تعریف کرتے ہوں گے ایسے مجرم بھی ملیں گے ظاہر ہے کہ کس نے مسلط کیا تھا اس معلوم کو یہ سب کو معلوم ہے اور حدیثوں میں سراحت کے ساتھ بیانات ہیں اور جو بیانات ہیں اس سلسلے میں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو بات فرمائی تھی کہ ان عمارا تقتلہ الفئت الباغیہ یدعوہم عمار الیلجنہ ویدعونہو الیلنار یہ بخاری شریف کی روایت ہے بخاری شریف کی یہ روایت ہے اب ظاہر ہے کہ بخاری میں جو روایت ہے اگر اس کو بھی قبول نہ کریں گے تو یہ ظالم کس روایت کو مانیں گے کس روایت کو تسلیم کریں گے بخاری میں حدیث کا نمبر چار سو سنتالیس ہے اور اس میں یہ بات فرمائی گئی کہ یہ جو باغی گروہ ہوگا اور سارے علماء متفق ہیں کہ باغی گروہ ملکن عدودن کے بانی کا گروہ تھا جو حضرت علی کے مقابل آکے کھڑا ہو گیا تھا فرمایا کہ یہ جو گروہ ہوگا عمار کو شہید کرے گا اور عمار اسے جنت کی دعوت دے رہے ہوں گے آجاو علی کی طرف آجاو اہل حق کی طرف آجاو صحابہ کبار کی طرف اور وہ لوگ یعنی اس باغی گروہ کے لوگ دعوت دے رہے ہوں گے عمار کو اور دیگر حضرات کو جہنم کی طرف یہ امام بخاری نے جب نقل کیا تو ان کے شیخ و شیخ و شیخ و شیخ اس حدیث کی سند بیان کی جائے ہونا یہ چاہیے کہ ایسی حدیثیں جن سے ذہن صحیح بنے اور غلط فہمیاں دور ہو ناصبیت کا خاتمہ ہو ان پر سارا زور لگایا جائے کیونکہ جس دور میں جو مسئلہ اہم ہوتا ہے اس مسئلے کو پیش کرنا چاہیے اس پر گفتگو ہونی چاہیے اب اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ہندو راشتر کا بھی ایک دیو کھلا ہوا ہے اور بی جے پی جیتی ہے اور مسلمانوں کے لئے بہت سے مسائل ہیں ان مسائل پر کانفرنس ہونی چاہیے گورو خوض ہونا چاہیے فیصلے لینے چاہیے لائے عمل بنانا چاہیے اس کے برخلاف بچوں کا ختم ہوا ہے تو ہزاروں لاکھوں روپے خرش کیے جائیں گے جھاڑو فانوس لگائے جائیں گے شاندار سے ایک شامیانہ بنایا جائے گا اور پھر خوب دعوتیں کھلائی جائیں گی اور پھر کیا کیا خلاف سنت ہوگا اور کون کون سی بدعات ہوں گی اور ساتھی ساتھ اجازتیں حدیث کے نام سے حدیثوں کے ساتھ کیا کھلوار ہوگا ایک سے ایک اجڑ و جاہل اور وہ افراد جو علم سے نسبت رکھتے ہیں لیکن صحیح حدیث نہیں پڑ سکتے ان کو اجازتیں دی جائیں گی تبرک باتا جائے گا یہ عمل صحیح نہیں ہے مولانا سے میری درخواست ہے بہت ہی آجزانہ درخواست ہے کہ یہ پروگرام کینسل کر دیں اور جو لاکھوں روپیا خرش کرنے کا جذبہ اور جوش ہے وہ غریبوں کو دے دیں کسی کے جو پروپٹی ٹھیک کروا دیں کسی کا فاقہ دور کر دیں کچھ یتیم بچوں کی تعلیم کا انتدام کر دیں کچھ بیواؤں کے لئے انتدام کر دیں یہ رقم باٹ دیں ان بچوں کی نیت سے کہ ان کے لئے یہ صدقہ ہوگا اور ان کے لئے علم میں برکت کا ذریعہ ہوگا اور ان کو دعائیں ملیں گی ان کی دعائیں ملیں گی جو مظلوم ہوں گے اس لئے ظالموں کے ساتھ کبھی نہیں کھڑے ہونا ہے نہ ان ظالموں کے ساتھ جنہوں نے امام ابو حنیفہ کو ستایا امام مالک کو ستایا امام احمد کو ستایا امام شافی کو ستایا وہ ظالم جنہوں نے امام بخاری کو نیشہ پور سے نکال دیا امام بخاری بھی نہیں بچے پانچ ہزار شاگر تھے فتوہ دے دیا دیوبندی مولوی نے میں اس کو دیوبندی مولوی کہتا ہوں کہ یہی دماغ توڑ پھوڑ والا جس سے امام بخاری کے وہ تمام شاگرد ان کو چھوڑ کر الگ ہو گئے اور امام بخاری کے ساتھ صرف دو شاگرد رہ گئے ایک یہ جن کو امام مسلم کے نام سے جا جاتا ہے اور ایک دوسرے احمد ابن سلم یہ جرائم ہیں ان سے دسبرداری اختیار کرنا ضروری ہے اور یہ خارجی بھی ہیں اور ناسبی بھی ہیں اور تکفیری بھی ہیں اور دائشی بھی ہیں یہ مجرم ٹولہ ہے پہلے بھی یہ مجرم تھے اور آج بھی وہ حلقہ جو ان کے ساتھ کھڑا ہے مجرموں کا ٹولہ ہے اور یہ اگر سبھل جائیں گے توبہ کر لیں گے تو شاید بچ جائیں ورنہ خدا ان کو دشمنوں سے پٹوائے گا ان کے گھر تاراج ہو جائیں گے ان کے مدرسوں پر قفل لگ جائیں گے خدا دیر سے سزا دیتا ہے لیکن دے کے رہتا ہے آج کی اس مجلس میں اتنی باتیں کہہ رہا ہوں حجت کے طور پر کہہ رہا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی 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 موسیقی